سلام جکے سمات سپریم کورٹ کے اندر مسلسل جاری رہے گی اور آج چودہ دن ہوگا جب اس سمات کو جاری رکھا جائے گا اور سرکار کے موقف کو آج مکمل کرنے کی ہدایت بھی سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی ہے جس کے بعد ایک بار پھر بہت تمیز کا معاملہ اس پورے معاملے میں شروع ہوگا تاہم کل جب سپریم کورٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر کل جمہو کشمیر انتظامیہ نے صاف کر دیا تھا کہ کل کل سولیشٹر جنرل کی طرف سے یہ حساب کر دیا گیا تھا کہ جمہو کشمیر کی ریاست کا درجہ بہت جلد بحال کیا جائے گا تاہم ٹائم فریم کوئی نہیں ہے جی کب بحال ہوگا یہ سولیشٹر جنرل نے کہا اور بلکل ویسا ہی بیان تھا جس طریقے کا وزیر داخلہ صاحب نے اس دن بیان دیا تھا جب جمہو کشمیر سابقہ ریاست کو دو عصو میں تقسیم کیا گیا تھا اور آن دا فلور آف داو سے حساب کر دیا گیا تھا کہ جناب یہ ریاست کا درجہ بہت جلد بحال کیا جائے گا تاہم انتخابات کے لیے مرکزی حکومت تیار ہے انتخابات کبھی بھی ہو سکتے ہیں حالات بدل رہے ہیں ترقیاتی منظر نامے پر کافی زیادہ بہتر ہی ہوئی ہے اور الیکشن کروانا الیکشن کمشن آف انڈیا کا کام ہے یعنی الیکشن کمشن آف انڈیا جیسے تاریخوں کا اعلان کرے گی مرکزی حکومت کی طرف سے معقول اور مناسب انتظام وہاں پر کیا جائے گا کل جب اعداد و شمار دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ تین سو ستر کے اختتام کے بعد جمہو کشمیر کے حالات قدرے بہتر ہیں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے روزگار کے موقع مل رہے ہیں اور لگاتار ڈیجیٹل انڈیا کے کونسپٹ اور دیگر معاملات میں ریاست جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے جو ساوی شاید پہلے نہیں تھے اس پر کپلسبل اور دیگر وکلا کی طرف سے اگرچہ سوالات بھی اٹھائے گئے تاہم وہ بڑا سوال کہ کیا ریاست کا درجہ بہت جلد بہال ہوگا اس پر سوالشٹر جنرل کا کوئی واضح موقع نہیں تھا کوئی واضح دلیل نہیں تھی اور انتخابات بھی الیکشن کمشن آف انڈیا کا کام ہے جس دن کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں جو مرکزی حکومت پورا تاؤن دے گی بیان آنے کے بعد جمہو کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کا بیان بھی آیا پیپلز کانفرنس نے اگرچہ اس پورے بیان کو مایوس خون قرار دیا نیشنل کانفرنس نے کہا کہ نیا نیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے کانگریس کا رد عمل بھی سامنے آیا اور اس کے سات ساتھ بی جے پی نے بھی سولیشنل کے بیان کی تائید کرتے ہوئے صاف کیا کہ جو کچھ کہا گیا یہ زمینی حقیقت ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی سے لے کر دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی بیانات دیئے گئے اور سبھی لیڈروں نے ریاست کا درجہ بحال کرنے اور انتخابات فوری سے بیشتر کرانے کی مانگ کو ایک بار پھر جمہو کشمیر سے دھورایا گیا تاہم انتخابات کون سے ہوں گے جو کل بھی بات سامنے آئی وہ بلدیات کے ہوں گے پنچائت ہوں گے ساپ کر دیا گیا کہ لداک کے اندر بھی انتخابی عمل جاری ہے لہکہ مکمل ہوا ہے کرگل کا چل رہا ہے تاہم لداک کے لیے ایک بڑی خبر کہ وہاں پر ریاست کا درجہ بحال نہیں ہوگا جمہو کشمیر کے لیے یہ خبر کہ ریاست کا درجہ بحال ہوگا لیکن کچھ اور انتظار کرنا ہوگا کچھ اور انتظار کرنا ہوگا گر چھپ کریں جو گرے پچک ملدی کشم ملدی تراتی کچھ اور انتظار کرنا ہوگا ملد با شکری خود ، ملدی انتظار کرنا ہوگا نمکتر کرنا ہوگا ملدی تراتی کال چکر وارتی کمچنگ cinco سالال مصwlکو یہ سلسطر جانب کسیم ہے کہ کسی طورت kostیت کو ہے در تصورت میں پچھ دسارہ ملدی کشیاب نمکتر بیوری م brethrenی ، باستی تافیار نہیں ان رات شکل برای شخص حفیص رایی شکل میٹی کنی دیکھتاً تا میٹی پیانی ملطبا کنی آ پیانی ملطبا کنیدی سانتی چیزید وہ تشکیب کنید اگرانی شکل بکنی دائی دکیتا راڑی خیشت کنیدی موچا آمد کنیدی کنیدی کنید ، و بیدی توانی دکی بهای سمتیاری دکیتا راستی سا راکھتاً on the path to I have no objection that statement I have no objection and that's how we read it any other fact that you bring to your Lordship's notice has no bearing because I have to چلی کپل سیول اور دیگر بکلا کے بیچ کل ایک بار فیر تلقیامی بھی ہوئی ہے بات بھی ہوئی ہے سوال جواب بھی ہوئے ہیں تاہم معاملہ سپریم کورٹ کے اندر زیرے سماعت ہیں بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا بلند پایا ولیہ کامل کی بھی کرتے ہیں جہاں پر رات بر ختمات المعظمات درود اذکار کی روپرور مجلسوں کا احتمام ہوا پخر پورا کے آستانی آلیہ پر کل رات بر ختمات المعظمات اور درود اذکار کی روپرور مجلسوں کا احتمام ہوا ہے سالانہ عرص حضرت آلی بلخی صاحب کا عرص جو ہے وہ نہائی تھی عقیدت و احترام کے ساتھ پخر پورا کے اندر بنایا گیا جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے رات بر ختمات المعظمات درود اذکار اور خصوصی دعاوں میں شرکت کی اس موقع پر جہاں مختلف علماؤں کی طرف سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آہ بات کی ہے وہیں پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ سعید آلی بلخی رحمت اللہ علیہ پندرمی صدی کے مشہور معروف مبلک تھے اور آفغانستان سے ان کا تعلق تھا اور اس وقت کے ولیہ کامل حضرت شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں سے ہوئے تھے اور انہوں نے اسے اپنا پیر و مرشد مانا تھا جس کے بعد بلک سے وہ سیدھے پخر پورا آئے تھے وہاں پر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا ادھر مقامی انتظامیاں جوڈسٹک ایڈمیسٹریشن ہے ریاستی ورک بورڈ ہے اور دیگر انتظام دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے معقول اور مناسب انتظامات رات بر وہاں پر کیا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے درودہ اذکار کی روپ پر بر مجلسوں کا احتمام ہو رہا تھا اور رات بر ختمات المعظمات کے ساتھی سیدھا علی بلکی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ارز بھی اختتام پزیر ہو چکا ہے پزیر ہو چکا ہے پزیر ہو چکا ہے پزیر ہو چکا ہے پزیر ہو ہمdat اب آگے بڑھتے ہیں بات جمعو کی بھی کرتے ہیں اور بات ذرا اس منصوبے جس پر انتظامے کی جانب سے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی گئی تھی اور توی دریاء جس کا پانی کا رخ دوسری جانب موڑنے کا فیصلہ حالی میں لیا گیا تھا اور متعلقہ محکمہ جو ایریگیشن اینڈ فرنڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے جب منصوبہ بندی کی گئی تو اس پر کئی لوگوں نے سوال اٹھائے دریائے توی کے پانی کو نکی توی کی طرف موڑنے کا جو فیصلہ تھا اس پر یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت تک پہنچ گیا تھا جہاں پر ایک پی آئیل فائل کی گئی تھی جس میں شکایت کی گئی تھی کہ اس سے مشکلات پیش آ سکتے ہیں لہٰذا اس طرح کے اقدامات سے بچا جائے اب جا کر پی آئیل جو پانی کی ڈائیورجن کے لیے جو اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جو درخواست گزار ہے جن کی طرف سے ایڈوکیٹ ایس ایس احمد پیش ہوئے حکومت کو یا کنسرن محکمے کو یعنی جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں اے ای جی ان کو جب مکشمی لڈاک ہائی کورٹ کی جانب سے ڈویزن بینچ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ دو ہفتوں کے اندر اپنا جواب دافتل کرائیں کیونکہ وہ اس طرح کا اقدام اگر کرنے جا رہے ہیں یا قدم اٹھانے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی حکمتی عملی کیا ہے منصوبہ بندی کیسے ترتیب دی گئی اس پر جواب دینا ہوگا اور یہ ورچول موڈ کے ذریعے سماعت کی گئی جو ایڈویزن بینچ کی جانب سے جس میں چیپ جسٹس این کوٹشور سنگھ اور جسٹس ایمی چودری شامل تھے جنہوں نے ایس ایس احمد جو کہ درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوئے تھے جنہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا پیٹیشن کے ذریعے یا درخواست گزار کے ذریعے سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایس ایس نندہ جو کہ ایریگیشن ایڈ فرنڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ جمہو کشمیر کی طرف سے عدالت میں پیش ہوئے اور ایڈوکیٹ بیانگ گپتہ جو کہ جمہو سمارٹ سٹی لیمٹیڈ کا پکش رکھ رہے تھے ان کی جانب سے دلیل دے رہے تھے کہ کیوں اس طرح کا قدم اٹھائے گیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب مطلقہ مہکمے نے فیصلہ لیا ہے تو اس نے سٹیکھولڈرز کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہوگی اور جو آثورٹی ہے جس میں سب سے اوپر آپ دیکھتے ہیں وہ اس وقت جمہو سمارٹ سٹی لیمٹیڈ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے تو جہاں سے توی ندی کا فلو اس وقت جو ایکچول میں ہے اس کو نکی توی کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیوں لیا گیا اس پر دو ہفتے میں جواب تو آئے گا لیکن جمہو سمارٹ سٹی لیمٹیڈ کی طرف سے میاں گپتہ بھی دلیلے پیش کر رہے تھے اور ڈویزن بینچ جس نے ایڈوکیٹ میاں گپتہ کو بھی کہا کہ جو سٹیٹس ریپورٹ ہے اب تک آپ کی طرف سے یہ تو فیصلہ جو ہے وہ فلڈ انڈ ایریگیشن کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تھا تو آپ کی طرف سے جب ہوں سمارٹ سٹی لیمٹیڈ کے تحت جو ایک دمات اٹھائے گئے ہیں جو پشلا آرڈر تھا 17 جولائی 2023 کا اس کے بعد کیا پیش رفت آپ نے کیے ہے عدالتی احکامات کہاں تک ان پر ان کا فالو اپ کیا ہے سٹیٹس ریپورٹ کیا ہے وہ میں گپتہ سے مانگی گئی دوسری طرف اب انتظار اس بات کا بھی رہے گا کہ سرکار نے ایسا فیصلہ کیوں لیا کہ نکی تبی کی جانب پانی کا روخ موڑنی کی کوشش تھی یا جو ایکچول میں تبی جس کا فلو جو ایک بڑے حصے کی طرف جاتی ہے یا بیچ میں پاکستان والے ایریاز کی طرف بھی پانی ڈائیورٹ ہوتا ہے تو اس میں جواب جو ہے وہ متلکہ میکمے کو یا فلڈ کنٹرول انڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ کو دو ہفتے کے اندر دینا ہے اور ڈویزن بینچ کی طرف سے جو پی آئیل تھی 25 سپتمبر 2023 میں اس میں آپ دیکھیں گے ری نوٹیفائی کرنے کی بات ضرور کہی گئی ہے لیکن حکومت کا جواب جمہو سمارٹ سیٹی لیمیٹیڈ کی پیش رفت 17 جولائی 2023 کو جو عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا تھا اس کے بعد کیا کچھ متلکین کی طرف سے کیا گیا ہے اس پر بھی جواب طلب کیا گیا ہے لیکن حکومت نے ایسا فیصلہ کیوں لیا 95% کے آس پاس جو تریائے توی کا پانی ہے اس کو دوسرے طرف موڑنے کا اور نکی توی کی طرف ڈائیورٹ کرنے کا فیصلہ لیا گیا 95% پانی ڈائیورٹ کرنے سے جس پر خدشات کا اظہار پیٹیشنر کی طرف جانب سے کیا گیا ہے جس میں ایسے سحمد جو کہ وکیل تھے پیٹیشنر کے درخواست گزار کی طرف سے وہ پیش ہوئے انہوں نے اپنے تحفوظات کا اظہار کیا جس کے بعد حکومت سے دو ہفتوں کے اندر جواب طلب کیا گیا ہے چلیے بات کوٹس کی ہو رہی ہے تو بات زرہ یہاں پر ریکروٹمنٹس کی بھی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جمع کشمیر کے اندر سرویس سیلیکشن بورڈ پر کافی زیادہ الزامات لگے اور سنگین الزامات کے بیچ کئی امتحنات بھی رد ہوئے اور ایسی صورتحال بنے کہ بیک ٹو بیک جمع کشمیر کے اندر کشمیر اور جمعوں میں احتجاج ہوئے لیکن اب جو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جے کی ایسیس بی بھرتی معاملے میں اس میں سماعت مکمل ہو گئی ہے ہائی کورٹ میں جب سماعت مکمل ہوئی ہے تو دو چار چیزیں ان نوجوانوں کے لیے ایک طرح سے راحت بھی نہیں ہے جو عدالتوں کا روک کر رہے تھے انہوں نے جو دلائل دیئے ہیں وہ شاید پورے نہیں ہوئے اس پر بھی کومنٹ کیا کیا گیا اس پر جائیں گے لیکن ایجنسی کا جو گیر منصفانہ طرز تھا کیا وہ تھا یا نہیں پہلے تو وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس پر حکومت کو فیصلہ لینا ہے جس کے بعد جا کر جواب دینا ہے آثورٹیز کو یعنی سرکار کو اور اس کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے گا ایک بات یہ دوسرا جو اب تک الزامات لگ رہے تھے کی بڑا ایمپورٹنٹ معاملہ قرار دے کر اس پر کہا جا رہا تھا اور کئی نوجوانوں نے کہا تھا کہ بازابتہ طور پر آن لائن موڈ کے ذریعے بھی جب پیپرز لیے گئے یعنی جو کمپیوٹر بیس ٹیس تھا اس پر بھی سوال اٹھائے گئے تھے کہ اس دوران پیپر لیگ کا سوال اٹھائے گیا پھر یہ کہا گیا بیچ میں کہ جو آنسر کی تھی وہ بہت سارے لوگوں کے پاس پہلے ہی چلی گئی جے کی ایس ایس بھی بھرتی معاملے میں جسٹس موکشہ خجوریا کازمی کی طرف سے اس پر جو فیصلہ پڑا گیا جو فائنل ججمنٹ ہے سماعت مکمل ہو گئی اور 18 اگست کو بھی اس پر سماعت ہوئی تھی لیکن 18 تاریخ کو اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا کل جا کر 31 اگست 2023 کو جو فائنل ڈیسیشن آیا ہے تب تک امتحانات کا یہ عمل روکا رکھا جائے گا جی کی ایس ایس بھی تب تک امتحانات نہیں کرائے گی جب تک وہ یہ واضح نہ کر دے کہ کیا ایجنسی کی طرف سے یا ریکروٹمنٹ ایجنسی کی طرف سے کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے گیا جہاں پر ڈیریکٹلی ایک آ جا سکتا ہے کہ دھانگلی ہوئی ہے یا کسی قسم کا کوئی لوپ ہولتا تو انتخابی عمل بھی روک دیا گیا اس پر سٹے لگا دیا گیا عدالت کی طرف سے اور دوسرا جو انفیر کنڈک کی بات کی جاری تھی کہ گیر منصفانہ تر ایجنسی کی طرف سے اپنایا گیا اور جی کی ایس ایس بھی کو ڈیریکٹلی ٹارگیٹ کیا گیا تھا تو جی کی ایس ایس بی کے لیے راحت بھی ہے لیکن جواب بھی ابھی دینا ہوگا مزید ججمنٹ میں کیا کہا گیا فیصل ریاض کے پاس سٹرین اگر چلیں گے فیصل تفصیل سے بتائیے گا عدالت کی طرف سے تین چار کومنٹس کیے گئے ہیں ایک تو اس کمپنی پر جب تک مکررہ مدت تک اس پر پابندی لگتی ہے تو مستقل یہ پابندی نہیں ہو سکتی یہ بھی کلیر کیا گیا لیکن دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز امتانات اب کب ہوں گے کیا اس پر ہم دیکھیں گے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی کیونکہ امیدوار جو عدالت کا رکھ کر رہے تھے ان کو تو کل کلیر کہہ دیا گیا کہ آپ نے جو دلائل دیئے شاید وہ پورے نہیں ہے جس کے بنا پر فیصلہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جے کے ایس ایس بی کے فیور میں گیا ہے لیکن بلکل جو کل سیلیکشن پروسس پر سٹے رکھا گیا ہے اور جو رکھوٹمنٹ پروسس پہلے ہی چڑھ رہی کی تھی اس کے بعد کچھ جدہ خلشات اس میں دیتے گئے اور جو سٹوڈنٹ سے انہوں نے بھی خلشات دہر دکھے لیکن فیلال ان خلشات کو ڈیسمس کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو الزام لگا تھا سرویس سیلیکشن بورڈ پر بھی یہ اچھے طریقے سے الزام نہیں کرا پاتی ہے اور اس میں دان لیا ہو گئے فیلال اس چیز پر جو ہے اور ابھی جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ اس پر رکا ہوا ہے کیونکہ ہائی لیول کمیٹی جو آرہی بنی ہوئی ہے جو کی پورڈ کی فانکشننگ اور کانٹریک اپچے کمیٹی کو دیا گیا ہے یا وہ برابر ایس پر رول یا پائنانسیر رول اور ایکس کے مطابق دیا گیا ہے یا جو اس کے حوالے سے نورمس ہے اُن نورمس پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس کو یہ کانٹریک دیا ہے اس پر ہائی لیول کمیٹی بنی ہوئے وہ اس پر جانٹ کرے وہ جب تک نہ وہ ریکوٹ ریکمینڈیشن دے گی اس تب تک جو ہے یہ ڈیسیجن ایسا ہی خلال تب تک ان کی ریکمینڈیشن نہیں آئے گی ہائی لیول کمیٹی کی ان کا ریپورٹ نہیں آئے گا تب تک جو ہے ریکوٹ میں سیلیکشن پروسٹ جو ہے رکی رہی ہے اب جہاں تک یہ پیٹیشن کا تعلق ہے تو پیٹیشن آپ نے بھی کہا چالیس لڈپورٹ نے جو یہ پیٹیشن ہائی پورٹ میں ڈالی تھی جس کی حماد ہو رہی تھی بینٹ کے درے کی جو مکشہ کاشمی جو جسٹس ہے جج ہے انہوں نے کلیر یہ کہا گیا کہ کیا ہے کہ جو لیگل موقف یا لیگل جو سٹینڈنگ ہے وہ ان پیٹیشنل کی اتنی مضبوط نہیں ہے جہاں پہ یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کنٹریکٹ دیا گیا ہے اپنے کمپنی کو یہ کی طریقے سے دیا گیا ہے اور جو موڈرن ٹیکنولوجی کی بات کی جاری ہے اس کو بھی کہیے نا کہی جو ہے غلط طریقے سے اس کے ملکے مشیوز دیا گیا ہے تو کلیر جو ہے ہائی کورٹ نے کیا ہے کہ پیٹیشنل کے پاس لیگل سٹینڈنگ نہیں تھی وہ اسٹیبلش نہیں کر پائے اپنی سٹینڈنگ کے حوالے سے تو اس کے بعد یہ اور ایک ور پوائنٹ بھی کہا گیا کہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ اس کو جو ہے چیلنگ کر سکے کیونکہ انہوں نے خود اگزیمنیشن میں پارٹسپٹ کیا ہے تو اگر کسی کے پاس ریزن ہے کہ وہ اپٹیک کو چیلنج کر سکتے ہیں اس کو ان کے کنٹریکٹ دینے کو چیلنج کر سکتے ہیں وہ کوئی تیسری کمپنی ہوگی جن کو یہ کنٹریکٹ نہیں ملا ہے وہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ کیسے ملا تاہم جو ایسپرینٹس ہے جنہوں نے اس کے لیے پلی ڈالی تھی ہائی کورٹ میں ان کو کہا گیا ہے ان کو کلیر رہا گیا ہے آپ کے پاس کوئی لیگل جلیل اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے بہت شکریہ ہے فیصل ہمارے کا جائن کرنے کے لیے بات ایس ایس ایر بھی کی ہو رہی ہے ایس ایس بھی کی ہو رہی ہے سروس سیلیکشن بارڈ کی ہو رہی ہے تو ذرا معاملہ اور بھی آپ کے سامنے رکھ دے کیونکہ سروس سیلیکشن بارڈ کا ایک اور فیصلہ رات دیر گئے سامنے آیا ہے اور سروس سیلیکشن بارڈ نے ایک اور کمپنی کو فلحال بلیک لسٹ کر دیا ہے اور یہاں پر بھی معاملہ جو نوکریوں کے لیے امتحانات کے لیے سکریسی ہونی چاہیے تھی اور جس طریقے سے امتحانات لینا تھا اس میں کہیں نے کہیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ نہیں ہوئے ہیں جس کے بعد ایس ایس بھی کی طرف سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے ایس ایس بھی نے میٹرک ٹریک نامی کمپنی کو فلحال بلیک لسٹ کر دیا ہے اور بورڈ کی طرف سے بازدابطہ طور پر یہ صاف کر دیا گیا ہے میٹرک ٹریک پرائیوٹ لیمیٹیڈ جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے مینٹین کرنے میں سو فیصدی سکریسی کو اور سیکیورٹی آف کچھن پیپر مینٹیننس آف ایگزیمنیشن جس کے بعد ایس ایس آر بھی نے ایک بڑا انقلابی فیصلہ لیتے ہوئے میٹرک کو بھی فلحال بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ دیا ہے ایجنسی کو جبار کر دیا گیا بلیک لسٹ کر دیا گیا وہ کوئی بھی انتہانات کنڈکٹ نہیں کر رہا سکتی ہیں یونین تیریٹری جمہو کشمیر کے اندر اور فلحال یہ معاملہ جو ہے دو سال کے لیے ان پر پابندی رہے گی اور جو معاملہ سی بی آئی کی نوٹس میں ہے اگر اس میں مزید کوئی بات سامنے آتی ہے تو یہ معاملہ اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور یہ پیرٹ جو ہے مزید بڑھ سکتا ہے بورٹ کی طرف سے ساتھ کر دیا گیا ہے تمام تر شواہی تمام تر معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے میٹرک ٹریک سرویس پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور سو فیصدی جو سیکیورٹی آف ایگزیم نیشن پروسس تھا اس میں اس میں کہیں نے کہیں چھیت تھا اس میں کہیں نے کہیں کمزوری تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا ہے اور جو ٹرسٹ ایس ایس آر بھی پر ایس ایس بی پر تھا وہ کئی نہ کئی کم ہوا ہے ان پرائیویٹ ایجنسیز کی وجہ سے جس کے بعد بیک ٹو بیک دو بڑے ڈیزیم جو ہوا لیے گئے ہیں ایپ ٹریک پر پہلے ڈیزیم تھا اور ہم میسرز میٹرک ٹریک پرائیویٹ لیمیٹیڈ پر بھی فیلال دو سالوں کے لیے پابندی آئیت کر دی ہے اور یاد رکھئے گا ایکاؤنٹ اسیسٹنٹ فائنائنس جونئر انجینئر سیویل جے ایس ڈی اور سب انسپیکٹر ہوم کے مارچ دوہزار بائیس میں امتحانات ہوئے تھے اس میں فیر اور ٹرانسپیرنسی کا معاملہ آیا تھا جس کے بعد چوکاز نوٹ سے جاری کی گئی تھی معاملہ چل رہا تھا سی بی آئی سے لے کر احکامات کتاب کاروائی ہو رہی تھی فیلحال ایپ ٹریک کے بعد ایک اور کمپنی میٹرک پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی اور فیلحال اسے دو سال پر بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے یونین ٹریکی جمہورکشنی کا آپ کو یاد ہوگا کہ لیپٹن گورنر مہنو سینہ نے گجرشتہ جنو سری نگر کے اندر بھی اس بات کا خلاصہ پیچ کیا تھا کہ تمام تر جائزیں لیے جا رہے ہیں تمام تر شباید کو دیکھا جا رہا ہے اور جو مناسب فیصلے ہوں گے وہ مناسب وقت پر لیے جائیں گے اور جو بھی کہیں پر ملابس ہوگا اسے بخشا نہیں جائے گا بیک ٹو بیک یہ کئی ڈیزین جو ہے وہ پچھنے چوبیس گنٹوں کے دوران ہمارے سامنے آئے ہیں چھوٹا تھا بریک ہوگا بریک کے بعد ذرا سڑکوں کی رفتار آپ کو بتائیں گے سرور پر معاملہ یہ ہے کہ سڑک ہے نہیں ٹول نہیں دیں گے لیکن کل نیٹین گرنگری صاحب کا ایک اور بیان اور ٹویٹ سامنے آیا جس میں دور دراز علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے خبر آپ کو بتائیں گے پھر آگے چلتے ہوئے لڈاک کی جب بات ہوئی ہے تو مزید کچھ باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹا تھا بریک ہوگا ابلے رہیں گے ہمارے ساتھ چھوٹے تھا وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں